معاونی خصوصی فردان ساشی قوان نے الیکشن کمیشن کی امور پر اتفاق رائے کو جمہوریت کی کامیابی قرار دے دیا کہاں معاملے پر حکومت اور اپوزیشن نے ذمہ داری دکھائی اداروں کو با اختیار بنانا وزیراعظم کا ویجن ہے ماضی میں چھوٹے تاجروں پر توجہ نہیں دی گئی لائسنس لینا مشکل مرحلہ تھا چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ زبیر گلانی تسلی دیتے ہوئے بولے وزیراعظم سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں سو سے زائد کاروبار کے لیے لائسنس کی شرط کو بھی ختم کر دیا گیا ہے آج بڑی یہاں پیش رفت ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی تھی اپوزیشن اور حکومت کی آج انہوں نے کنسینسس سے متفقہ طور پر چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے مہمران کے ناموں کی جو منظوری دیئی ہے یہ اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا حقیقی جمہوری کردار ادا کرنے جا رہی ہے آپوزیشن اور حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ دیئے اور یہ جمہوریت کی ایک بہت اہم کامیابی ہے وزیراعظم عمران خان کا جو وین ہے انسیچوشنل امپاورمنٹ کا اداروں کو باختیار بنانے کا اداروں کو ذات بنانے کا اور اداروں کو عوام کے مفاد کے ساتھ جڑے رول افلا کے تحت کام کرنے کا اور انشاءاللہ یہ جو مفامتی عمل ہے یہ آگے بڑھے گا سکسیسف گورنمنٹس نے اس اسیشو کے اوپر اس سیریسنس کے ساتھ کام نہیں کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سو سے اوپر ایسے کاروبار جن کے اندر حکومتوں کا حکومتوں کا حکومت سبائی لوکل سبائی اور مفاقی حکومت کا یہ ہے حالت کہ معاشرے پر اس پر صرف مصبت اثر پڑے گا کوئی منفی اثر نہیں ہوگا ان کے لائسنسز کو ختم کر کے اور ان کی جگہ ایک سیمپل نوٹفیکیشن جو کہ ٹکنالوجی پیٹ ہو تاکہ اس سے ٹرانسپیرنسی آئے کل پرائیمسز صاحب میں شامپور چھوٹے تاجنوں کے ساتھ جو فنکشن تھا اس میں بھی یہ بات بتائی کہ ہم اپنے کردار سے اپنے ایکشن سے یہ ثابت کریں کہ ہماری گورنمنٹ کا مقصد میگا پروجیکٹس نہیں ہیں بلکہ عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنا لائیں